عزباللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے بچوں کیا آج چالے ہم پر ٹھیک ہے میں جن نصیر علیہ السلام اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں اسلام یاد احتیاری کلاس نائد کی اور اس ویڈیو میں ہاس اور پر ہم نک کریں گے اس کے جی ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں جی نو بورڈ اور نو بورڈ کے ہیں جی دو دو پیپر انکل دہور گجرانوالا اگر آگے ہمارے پاس راولپنڈی سائیوال سرکوتہ بہاولپور راولپنڈی جو رہا گیا ہے وہ بھی ملتان بورڈ اس سبھی بورڈ کے ہم کرنے جا رہے ہیں ایم سی کیوز ہر بورڈ کے ہوتے ہیں دو دو پیپر ایک ایمننگ پیپر ایک مارننگ پیپر یہ اٹھارا پیپر بنتے ہیں تو اٹھارا پیپر کے ہم ایم سی کیوز کریں گے تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ علم میں سے آپ کو کافی زیادہ بیپر میں آ جائیں گے آپ کے پورے ایم سی اٹیمٹ ہو جائیں گے تو آئی جیس کو شروع کرتے ہیں پہلا جلوڑ کا بورڈ کا پہلا بیپر آیا تھا وہ یہ ہے ہمارے پاس حکمت کی بنیاد ہے کیا ہے جی خوفِ خدا یہ حدیث کا ترجمہ نا نمبر دو ہے جی مدینہ مروڑا سے بستی قبا کا فاصلہ ہے تین میل جو میل ہوتا ہے نا وہ کلومیٹر سے بڑھاتا ہے ٹھیک ہے نمبر چار اینون گرمڑ کی روح سے ہے مونس مینوی اس کے بعد نمبر پانچ قرآن پاک کی ایک خورف کی تلاور کا سواب ہے داسنے کیوں کا اس کے بعد جی نمبر چھے مینڈک اور ہون کا عذاب ناظر ہوا قوم موسیٰ پر اس کے بعد نمبر سات حضر موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی داس سال ایک سو بیس سال نمبر آٹھ ضرراعہ سے مراد ہے کسان نمبر نو اقلہ گرمڑ کی روح سے ہے افیل اور نمبر دس جوڑ وہ نہ نشانیاں کس کی دی منافقی نمبر گیارہ آپ آپ رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری سال قرآن مجید دھور آیا کتنی مرتبہ جی دو مرتبہ نمبر بارہ تسکیہ نفس سے مراد ہے دلوں کی پکیز بھی نمبر تیرہ سالت گرامر کی روح سے ہے مسدر نمبر چودہ نزیرن کا مطلب ہے ڈرانے والا نمبر پندرہ آدم سانی کے لکب سے مشہور ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد آجیں جی آپ لوڑ پورڈ کے دوسرے گروپ پہ لوڑ پورڈ کا دوسرے گروپ مارے پاس اس کا پہلا ہے ایم سی گوز عرب ناز کرتے تھے کس پر بھی زبان پر اسہ مرزہ ہے کس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمبر تری بنو حاشم کے ساتھ بائیکارڈ کا عرصہ تھا تین سال نمبر چار قرآن گرائمر کی گرائمر کی روح سے ہے اسم معارفہ نمبر پانچ نماز کا تعلق ہے عبادات نمبر چھ منافقی نشانیاں ہیں کتنی ہے جی میں ایسا تین ہے وعدہ کرے تو وعدہ ہلافی کرے بعد کرے تو جھوٹ بولے دیکھنا نا اس کو میں ایسا تین نشانیاں ایک اور تھا وعدہ اور جھوٹ والی ایمانت رکھے تو ہیانت کرے ہاں تین نشانیاں نمبر ساتھ پاپ حاطم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ کے ڈیش کے ہاں ڈیش ارسا ڈیش رہے چار سال نمبر آٹھ شاہد کے مہنی ہے گواہ نمبر نو کلمہ کی سام ہے تین نمبر دیس حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے چالیس یا اسی لوگ نمبر گیارہ علیہ لامی محروف ہیں تین نمبر بارہ تیر کے مہنی اللہ کو ڈیش ماننا ایک نمبر تیرہ حضرت عبراہ علیہ السلام بشندے تھے عراق کے نمبر چودہ اللہ کے مہنی ہے نہیں نمبر پندرہ نبوت کے دسمیں سال انتقال ہوا حضرت ابو طالب اس کے بعد جی گزرہ والا بورٹ کا پہلا گروپ ہمارے پاس آگیا پروف فجار قبیلہ قریش اور قبیلہ ڈیش سے درمیان لے گئی کیس نمبر دو اکیلے بارہ مہنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ نمبر تین قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے آخری نمبر چار کوک اللہ کا تعلق صرف ڈیش سے ہے نمبر پانچ گار ہیرہ مکہ سے دور ہے پانچ کلومیٹر نمبر چھے کتب ہے کیا ہے جمع مکسر نمبر سات رو فن کا مہنی ہے مہربان نمبر آٹھ عقیدہ تحید اسلامی تعلیمات کی ڈیش ہے بنیاد نمبر نو تو از تو ایز کا مہنی ہے تو عزت دیتا ہے نمبر دیتا رحمت اللہ عالمین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر گیارہ رسالت گرامر کی لحاظ سے ہے مسدر نمبر بارہ قرآن مجید کا عرصہ نظور ہے تئیس سال نمبر تیرہ حضرت مدینہ 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 سکھ گوہ کا فاصل ہے تین میل گجنا والا بورٹ کا دوسرا گروپ ہمارے پاس آ گیا نمبر لفظ قرآن کی رات ان سے بنا ہے جس کے مہنی ہے پرنا نمبر دو منہ کا مہنی ہے احسان کیا نمبر تین ریش کی تدیلی سے مہنی بدل جاتے ہیں حرکات نمبر چار اسماعیل اسلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر پانچ الحکمات کا معنی ہے دانائی نمبر چھے وعدہ الافی نشانی ہے منافق کی نمبر ساتھ سوم کیا لفظی معنی ہے روک جانا نمبر آٹھ حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ نے قبہ میں ڈیاز دن کیام کیا چودہ دن نمبر نو رسول کا رتبہ حاصل ہوتا ہے عدیہ الہی سے نمبر دس مسیح ڈیاز کا لقب ہے عیسی علیہ اسلام کا نمبر گیارہ غلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شرست حضرت بلال نمبر بارہ حلف الفضول ایک ڈیاز کا نام معاہد کا نمبر تیرہ ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرما نمبر چودہ کالامانی گرامر کے طور تھے تصنی نمبر پندرہ قبیل اور ممالک کے نام ہے مونس مانوی نیکس مارے پاس آگئے تھی فیصلہ باد بورڈ کا پہلا گروپ آگیا فیصلہ باد بورڈ میں جو لاز ٹائم آئے تھے نمبر مونس کی اقسام ہے دو نمبر اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید صاحب بھی تھے حریص رضی اللہ نو نمبر تین مقاطع قریش کا سال ہے سات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نمبر چار میسا کے مدینہ ڈہیش کے مبین ہوا یہود اور مسلمان نمبر پانچ ستر صحابہ ڈہیش میں شہید ہوئے گزوہ بدر نمبر چھے گزوہ اہد سے مسلمانوں کو اثر حاضر میں درست ملتا ہے ازم و استقلال کا نمبر قرآن مدید کو ٹھہ ٹھہ کر پڑھنا کہلاتا ہے ترتیل نمبر نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے آہری سال قرآن پاک دور آیا دو مرتبہ نمبر دس طعوز سے مراد ہے عوض باللہ نمبر گیارہ معاملات میں شامل ہیں تجارت نمبر بارہ عجبادات میں شامل ہیں زکاة نمبر تیرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ 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 جوٹ نمبر چودہ دوزر کے ہترناک حصہ میں ہوں گے کون منافق نمبر پندرہ جمع سالم کی قسم میں دو اس کے بعد آج آپ نیکس فیصل آباد بورڈ کا دوسرا گروپ ہمارے پاس آگیا اس میں ہمارے پاس پہلا ایم سی قرآن کے معنی ہے پرنا نمبر مضامین قرآن کے اہم انوانات ہیں پانچ نمبر تین طلاق کا تعلق ہے معاملات نمبر چار قرآن جیز کے ایک حرفی طلاوت پر نیکیا ملتی ہیں دس نمبر پانچ حضرت اسحاق او کا علیہ اسلام کا حضرت لغت میں سوم کا معنی ہے رک جانا نمبر سات گناہوں کی جا رہا ہے جھوٹ اس کے بعد نمبر آٹھ حضرت آدم علیہ اسلام کے بعد بزرگ تین نبی ہیں حضرت نوح علیہ اسلام نمبر نوح صحابی صاحب سے پہلے ایمان اللہ حضرت علی نمبر دس پہلی حجرت حبشہ مردوں کی دادت تھی گیارہ نمبر گیارہ حضرت محمد حاتم النبی صلی اللہ علیہ 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 دادہ کا نام تھا حضرت عبد المطلب مطلب نمبر بارہ کون سے نبی بغیر باب کے پیدا ہوئے حضرت عیسی علیہ اسلام نمبر تیرہ فیراؤن گرخ ہوا بہر کل ضم نمبر چودہ ام ام گرامر کی روح سے ہے مونس نمبر پندرہ مونس لفظی کی علامات ہیں تین اس کے بعد آجیں جی ہمارے پاس ملتان بورڈ کا پہلا گروپ آ گیا نمبر ایک علیہ گرامر کی روح سے ہے حرف کلمہ کی اقسام ہے تین اپنی ہیں پرنا نمبر پانچ قرآن پاک کا ایک غرف تلاوت کرنے سے ڈیکشن کیا ملتی ہیں دس نمبر چھے قرریا کا مہینی ہے پڑھا جائے کسی نمبر ساتھ کسی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کے بعد کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں اللہ تعالی اس کے بعد آجیں نمبر آٹھ پہ اگر قرآن پاک کو پہاروں پر نازل فرما دیا جاتا تو وہ لرزر سے نمبر نو تمام گراہوں کی جار ہے جوٹ نمبر دس حیاء ایک ڈیس کیفیت ہے قلبی نمبر گیرہ حاتم النبیین ہے حضرت محمد حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بارہ نبوت ورسالت کے علم کا ممبا ہے وہی نمبر تیرہ طفان نور علیہ اسلام کا بیٹا ڈیش اللہ ہوا قنان نمبر چودہ ڈیش نے شیر ہارگی ہی میں لوگوں سے باتیں کی اور ماں کی پگیزگی کی گواہی دی حضرت علیہ اسلام نمبر پندرہ قبول اسلام دوسرا گروپ نمبر مسلمانوں کے لئے حضائیت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید نمبر دو اسلام تعلیمات کی بنیاد ڈیش ہے عقیدہ توحید نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ اسلام اور اسماع علیہ اسلام کی دیواریں ڈیش کی دیواریں ٹھوار رہے تھے کعبہ کی نمبر چار دنائی کی بنیاد ڈیش ہے نمبر پانچ سفرات ان کا معنی ہے لکھنے والا نمبر چھے حضرت علیہ اسلام کا لقب ڈیش تھا آدم سانی نمبر سات حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے دور میں ڈیش بادشاہ تھا نمبر آٹھ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے ڈیش کی طرف حضرت کی مصر نمبر نو عزم علیہ اسلام کی عمر ڈیش سال تھی ایک سو بیس نمبر دی اسلام کو کتاب سے نواز گیا انجیل نمبر گیارہ اسماعی علیہ اسلام کی والدہ کا نام تھا حضرت حاجرہ نمبر بارہ جمال ان گرامر کے لحاظ سے ہے اسم نکرہ نمبر تیرہ کلمہ کی اقسام ہے تین نمبر چودہ قرآن پاک کا عرصہ نزول دی سال ہے تیس نمبر پندرہ قرآن مجید دیش کا بغام دیتا ہے امن نیکس سائی وال گوڑا آگیا ہمارے پاس اس کا پہلا گروپ ہمارے پاس آج پہلا آدم میں سانی کے لکر سے مشہور ہیں حضرت نو علیہ اسلام نمبر دو گنان بیٹا تھا نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی نبوت کا زمانہ ہے دو ہزار قبل از مسیح نمبر چار اسمہ علیہ اسلام کی والدہ کا نام ہے حضرت حاجرہ نمبر پانچ حکمت کی بنیاد ہے حف حدا نمبر چھ حرف حرب فجار سے ہمیں سبق ملتا ہے مسلحت کا نمبر ساتھ حدیث کے مطابق قرآن علف لام میم کی تلاوت پر نیک ملتی ہیں دس تیس تیس علف لام میم تین ورڈ ہے نا تو ایک لفظ کی دس نیک ہی آ تو تین ورڈ کی تیس ہو گئی نمبر آٹھ قرآن مجید کو بلان دوا سے پرنا کہلاتا ہے جہر نمبر نو نزول قرآن مجید کے وقت اہل عرب پوچھتے تھے بھوت کو اس کے بعد نمبر تین تلاوت قرآن مجید سے قبل پڑنا ضروری ہے تاؤز نمبر گیارہ سلو کمہ رائی تومونی اسلی کے الفاظ مذکور ہیں بھاری شریف میں نمبر بارہ باناد گرامر کی روح سے ہے جمع سالم نمبر تیرہ واقعہ ہجر ہجر اسوش سے ہمیں درست ملتا ہے تدبر کا نمبر چودہ کسی عام چیز کا نام کلاتا ہے اسم نکرا نمبر پندرہ قرآن مجید کی مدت نزول ہے تئیس سال سرگودہ بورڈ کا پہلا گروپ آگے ہمارے پاس اس کو دیکھتے ہیں لوگوں اس کے فریم میں نہ آنا یہ چاہتا ہے کہ تم لاؤ لاتو و اوزی کی پرستش چھوڑ دو تم لاتو و اوزی کی پرستش چھوڑ دو یہ بات ہے ابو جہر کی نمبر دو حضرت اسحاق کے والد کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام نمبر تین حضرت اسماعی علیہ اسلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے ہیں کون سے جی حضرت محمد حاتم النبی صلی اللہ علیہ 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 سلام نمبر چار تراد ناظر ہوئی حضرت موسی علیہ اسلام نمبر سات قیامت تک کے لیے اسلام کا موجزہ قرار دیا گیا قرآن مجید کو نمبر آٹھ امانت میں حیانت کرنا جور بولنا اور وعدہ حلافی کرنا نشانی ہے منافق کی نمبر نو حضرت علیہ اسلام میں کتنی شادی کی کوئی نہیں نمبر دہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا زمانہ نبوت قبل مسیح ہے دو ہزار سال نمبر گیارہ وہ حسم جو دو چیزوں کو ظاہر کرے تصنیہ نمبر بارہ حسم معرفہ ہے قرآن نمبر تیرہ قرآن حجرت مدینہ کے دوران آپ حاتم اللہ صلی اللہ علیہ گار سور میں رہے تین دن نمبر چودہ مدینہ کا اصل نام تھا یسرب نمبر پندرہ قریش نے بنو حشم کا بائی گار کیا تیرہ تین سال اس کے بعد سرگودہ بورٹ کا ہمارے پاس دوسرا گروپ آ گیا جی جمع سالم کی مثال ہے مومنات مومنات نمبر ٹو وہ قیدہ جو جس میں اللہ تعالی کی وحد دانیت تو بیان کیا گیا تحید نمبر ٹو بسم اللہ کا محسوس نام ہے تسمیہ نمبر چار ذراء کا لفظی معنی ہے کسان نمبر پانچ اسلام میں ضروری ذائع ایمان کی تداد ہے پانچ نمبر چھ سراج منیر کس نبی کو کہا جاتا ہے نمبر سات گیبت اور جوٹ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ نمبر آٹ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو خوش احلاق ہو نمبر نو اسہ کا مہنی ہے چھڑی نمبر دس اہد اسلام میں پہلی مسجد تمیج کی گئی قبا میں نمبر گیارہ موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران نمبر بارہ نمرود بارشاہ تھا عراق نمبر تیرہ حضرت محمد حاتم النبی صلی اللہ نے حضرت علیمہ سادیہ کیاں قیام فرمایا چار سال نمبر چودہ حضرت اسماعیل اسلام کی والدہ کا نام تھا حضرت حاجرہ عربی گرامر کی روح سے مص باہون ہے مفرد اس کے بعد جی آگیا راول پنڈی بورٹ کا ہمارے پاس پہلا گروپ قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب نمبر ٹو ہم قرآن مجید سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں متقی بن کر نمبر تین نکاح کا تعلق عبادت سے نمبر چار طعو مراد پرنا ہے نمبر پانچ حلیل اللہ لکب حضرت عبراہیم اسلام کا نمبر نمبر آٹھ نبوت کا رتوہ اصل ہوتا ہے اتیہ ہدا وندی نمبر نو انبیاء علیہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے رہنمائی کرنا نمبر دس آخر اینٹ کی مثال سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر گیارہ تبلیغ کا معنی ہے پہچان نمبر بارہ وہ پہلی تحریر تحریری دستور جس کی روشنی میں ہم گیر مسلموں سے اتحاد کر سکتے ہیں مساق مدینہ نمبر تیرہ خواری جان سار تھے حضرت 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 مدینہ نام تھا یسرب اور نمبر پندرہ علم گرامر کی روح سے ہے حرف راول پنڈی بورڈ کا آجن جی ہمارے پاس دوسرا گروپ آگیا قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر نیکی ملتی ہیں دس قرآن مجید کو ہموشی سے پڑھنا کہلاتا ہے احفا نمبر تین تسمیہ سے مراض ہے بسم اللہ ہمیں تلاوت قرآن مجید سے قبر پڑھنا چاہیے آوز بللہ نمبر پانچ عزائی ایمان ہے پانچ نمبر چھے روز محشر ہمارا پہلا حساب ہوگا نماز کا نمبر سات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتہ مگرر کر رکھے ہیں دو نمبر آٹھ کسی ہر چیز کا نام کلاتا ہے نمبر نو اختن گرامر کی روح سے مونس نمبر دس حضر موسیٰ کی عمر تھی ایک سو بیس سال نمبر گیارہ حضر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہو کی اس دعوت سے مسلمان ہوئے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہو نمبر بارہ جی قبول اسلام کے وقت تلی کی عمر تھی تیرہ سال نمبر تھرٹین ساب سے پہلے راہ نمبر پندرہ قرآن کی روشنی میں اسر حضر کے حکمرانوں کا فرد ہے نماز قائم کریں ڈیرہ کازیاں کا پہلا گروپ آگئے دی مارے پاس حضر موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی ایک سو بیس سال گرامر کے لئے آسے اقلہ ہے فیل سادی گرامر کے لئے آسے جمع سالم طلاق کا تلق ہے معاملہ سے علیہ السلام محروف ہیں تین نمام ابو حنیفہ کے مطابق سال میں قرآن حتم کی عدد دو مرتبہ العزیز کا مینہ گالب کوریا کا مینہ پراجائے اپنی زباندانی پر ناز تھا اہل عرب کو نمبر دس خیاء ایک کیفیت ہے قلبی گیارہ گناہوں کی جر ہے جھوٹ نمبر بارہ انبیاء کو چند نشانات دیے جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں موجزات نمبر تھرٹین دعوت اسلام کے وقت اسلام لائے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ ہو نمبر فورٹین حدیث کے مطابق جانوروں کو باہم لڑانا ہے ناجائز نمبر ففٹین نمرود بارشاہ تھا عراق اس کے بعد جی ڈیرہ گازیاں کا ہمارے پاس آگری دوسرا گروپ حج فرض ہے زندگی میں ایک بار نمبر ٹو کرام قاتبین کی تداد ہے دو سال غم کہلاتا ہے دسویں نبوی دسویں نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سال نمبر چار نبوت کا ان کے دسمہ سال کہہ لیں آپ ٹھیک ہے نبوت کے دسمہ سوال جو نبوی سال غم غم کا سوال جسے کہتے ہیں مسلمون مثال ہے کس کی جمع مذکر سالم نمبر ٹو نمبر فائیو مساق مدینہ کے فریق قین تھے مسلمان اور یہود نمبر چھے کالامن کرائمر کی روح سے ہے اسم نمبر سار قرآن جی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیا خاتم النبیین نمبر آٹھ قرآن پاک ڈیس سال پہلے ناظر ہوا چودہ سو سال پہلے نمبر نو المومن کا معنی ہے امن دینے والا نمبر دس الحکماتن کا معنی ہے الحکماتا زبرز پیش کوئی بھی نہیں ہے تو الحکمات ہی کر لیتے ہیں دانائی نمبر گیارہ کی رات ان کا معنی ہے پرنا نمبر بارہ تسکیہ نفس سے کیمرا سے دل کی صفائی نمبر تیرہ جن حقوق کا تلق لوگوں سے ہے انہیں کہتے ہیں حقوق الناس نمبر چودہ نارون کے معنی ہے آگ نمبر پندرہ لگت کی روح سے سون کے معنی ہے روزہ اس کے بعد آج نیکس ہمارے پات بھاول پر بورڈ کا پیپر آگیا نمبر ون مفرد کا معنی ہے ایک نمبر ٹو مرسم معرفہ کا نام ہے خاص چیز کا نمبر تین اس والد کا لگوی معنی ہے بیجنا نمبر چار قرآن جید نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پر ایمان لانے والوں کو کہا ہے خواری تبلیغ کا مفہوم ہے پہنچانا اب دیکھیں ریپیٹ ہو گئے کافی نمبر چیز اسحاق علیہ اسلام کے والد کا نام ہے عیسیٰ علیہ علیہ اسلام نمبر ساتھ رسالت مسدر یہ سارے ریپیٹ ہو گئے ہیں نمبر آٹھ انبیاء میں ساتھ سے آخر میں آئے حضرت محمد حاتم النبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نمبر نو تم رات ان کا مہین ہے خجور یہ حدیث میں سے لیا گیا نمبر دس جس حکمت جس حکمت دی گئی اسے ریس عطا کی گئی حیر قصیر نمبر گیارہ حانہ کعبہ میں بھت رکھے ہوئے تھے تین سو تین سو ساٹھ نمبر بارہ نکاح کا نمبر پندرہ و ان سی تو کا مہینی ہے ہموش ہو جاؤ اس کے بعد جی لاز والا مارے پاس پیپر آگے بھار پر بورڈ کا دوسرا گروپ اسلام کے بنیادی قائد ہیں پانچ نمبر دو پابا کی تمیر میں حضی ابراہ اسلام کے ساتھ دہش عمل تھے اسمائل نمبر تین تُو نمبر چھے حضرت ابراہ اسلام کی بیوی کا نام تھا حضرت حضرت علیہ اسلام نمبر سات ایمان کے لگوی میں نہیں ہے یقین کرنا نمبر منافق کی نشانیاں ہے تین نمبر نو پہلی ہجرت حبشہ میں مردوں کی تدات تھی گیارہ نمبر دس نبی نبی کے لیے قرآن علمان بنایا ابو سفیان نمبر بارہ فتح مکہ ہمیں درست دیتا ہے معاف کرنے کا نمبر تیرہ مدینہ کے آس پاس جہود کے قبائل تھے تیرہ نمبر چودہ گرائمر کے مطابق ممالک کے نام ہے مونس مانوی اور نمبر پندرہ جمع سالم کی اقسام ہے دو لیں بچوں یہ ہمارے پاس سارے ہو گئے اٹھارہ کے اٹھارہ پیپر ہم نے لہول گزران والا فیسابار ملتان سائی وال سرگودہ راول بنڈی ڈیرہ گازی ہان اور ملتان کیا کہتے ہیں اسے بھاور پیپر یہ تمام پیپر کے جو نام سی گوز کارلی ہیں بابلین کو یاد